حیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیہ لے کر کے حاصل ہوا ناظرین اگرامی کس طرح سے ایک بار پھر ایک مسلم یوک کو سڑک پر دھرنا دیتے ہوئے بیٹھنے کی وجہ سے ہندو توہا ٹھک یا پھر بی جی پی جانب سے پیٹی جانے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے باندرہ کورٹ نے بلی بائی کیس میں کس طرح تین دن کی ریوینڈ میں بھیجا ہے پولس کسٹڈی میں بھیجا ہے خاتیوں کو اور کورگجہ نامی ایک دیوی کو لے کر کے ہوئے ہنگا میں آرائی میں کس طرح سے دلہے کے گھر میں گھسنے کی کوشش کیے ہندو توہ تنظیموں نے اور واراناسی کے گھاٹوں پر پوسٹر لگا کر غیر ہندووں کو نہ آنے کی وارننگ اس طرح دی جا رہی ہے یہ اردوگان کے مجووزہ سعودی دورے سے مغربی ایشیا میں کیوں ہلچل مچی ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں جب مکشمیر کے ساوے خوزرہ اعلیٰ کی خصوصی سیکورٹی کیوں ہٹائی جا رہی ہے سدین ویسی نے اتر پردیش کی مسلمانوں کے ساتھ سیکولر پارٹیوں کے رویے کو لے کر کیا ہمیں کتنے لاکھ مہاجرین افغان مہاجرین ایران پہنچے ہیں اس پر بھی گفتگو ہوگی اور خوصہ یہ تو ٹائم ملے تو ٹیک فاک کے بھی بات ہوگی ابھی ناظرین اقرامی تفصیلات سے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کرلوں کہ جنہاں باب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرلیں ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اقرامی آپ لوں گی مضبوطی ہے اس کی تفصیلات نیچے ناظرین اقرامی جیسا کی شروع میں میں نے بتایا کہ نفرت ختم نہیں ہوتی اور بالخصوص ایک نوجوان آج ماب لنچنگ ہوتے ہوتے بچ گیا ہے اور یہ خبر آ رہی ہے دھنباد سے جھارکنڈ کے دھنباد میں ایک مسلم نوجوان اپنے کچھ مطالبات کو لے کر کے بیس سڑک پر دھرنے پر بیٹھ گیا تو بھاچپا کے کاریا کرتاؤں نے کس طرح اس کو پیٹا کھینچا مارا بیٹھک لگانے کے لئے مجبور کیا اور جے شریرام کے نارے لگانے پر بھی مجبور کیا اور اس کے علاوہ زمین پر تھوک کر اس تھوک کو چاٹنے پر بھی مجبور کیا یہ ویڈے اس وقت بہت بڑے پیمارے پر وائرل ہو رہی ہے البتہ جو ہے اس کو جو ہے یہاں کے سی ایم کو بھی ٹیک کر دیا گیا ہے جبکہ اس کے جواب میں سی ایم نے وہاں کی پولیس کو دھنبات کی پولیس کو سب کو آرڈر جاری کیا ہے کہ اس سلسلے میں فوری طرح پر تحقیقات کرتے ہوئے قانونی کارا جو ہی کریں جو اس سلسلے میں جو اس سلسلے کی اور اس کاروائی کی جو ہے خطاوار ہے بہے قیب ناظرین گرامے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ایک بھیڑ جمع ہوتی ہے مذہب کے نام پر نفرت پھیلاتی ہے نوجوان کو بھی سڑک پر مارتی ہے اور بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ہر کوئی وہاں پر تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ بھی اس علاقے کی اس ریاست کی بات ہے جہاں پر بھاج پا حکومت میں نہیں ہے اور باقعدہ یہاں پر معابلنچین کے لیے اب جو ہے ایک قانون بھی بنایا گیا ہے اس کے باوجود یہ صورتحال ہے یہاں ناظرین گرامی ایک طرف یہ ہنگامہ آ رہی ہے دوسری جانب اس تصویر کو دیکھ لیجئے گا یہ بجرنگدل کے کارکنان ہیں یہ دلہن کے گھر کے سامنے ہنگامہ مچا رہے ہیں اندر داخل ہونا چاہتے ہیں حملہ کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس ان کو روک رہی ہے وجب اس کی ہے کہ کورگجہ نامی ایک یہاں دیوی دیوتا ہے جن کوئی عقیدت مندی ہے ہندووں کی اس کا بھیس بدل کر کے دلہن کے گھر آتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے سالتور نامی علاقے میں اس نے ناچگانہ کیا تھا یعنی ناچنی کی کوشش کی تھی دلہا اور اس کے دوستوں نے تو بجرنگدل کے کارکنان نے الزام لگایا کہ دیوی دیوتاوں کا بھیس بدل کر کے اس طرح شادی میں ناچگانہ کرنا وہ ان کے دھرم کو جو ہے پوری طرح سے ان کے جذبات کو ٹھیز پہنچانے کے لیے ہے کہتے ہوئے پوری طرح دلہن کے گھر میں گھسنے کی کوشش شیف بھی لیکن پولیس نے پوری طرح روک دیا کورا گجہ آخر میں ہے کیا ناچنی کی رامی میں آپ کو اس کی تصویر بھی دکھاتا ہوں کورا گجہ ایک تلو ناڑو میں یعنی بالخصوص جو ہے کنناٹک کے مختلی علاقوں میں اس کو پوجہ جاتا ہے جس کو سوامی کورا گجہ کہا جاتا ہے اس میں اصل میں اس کا کرگا تھانیا اس کا نام ہے لیکن اس کے بعد کورا گجہ کے نام سے جو ہے مشہور ہوا اججہ کندڑا میں جو ہے بزرگ شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کورا اس کا نام ہے کورا گا دراصل کورا گا اججہ یعنی کورا گا کمیونٹی کا بزرگ کہتے ہوئے اصل میں یتیم پیدا ہوا تھا بچپن میں اس کے بعد جو ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اس درخت میں وہ جو ہے بھوکا پیاسا رہا کرتا تھا کبھی ہستا تھا کبھی روتا تھا ایک لمبی کہانی ہے آپ گوگل میں سرچ کریں گے کرگا تھانیا کورا گجہ کے نام سے اس کی ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی اور جس درخت کے سامنے بیٹھا تھا بھوکا یتیمی کے حالت میں اس کو جو ہے اپنے سماج کے لیے بہت کچھ کیا آگے بڑھتے بڑھتے لوگ اس کی پوجا کرنے لگے ظاہر سے بات ہے کہ ہندو دھرم میں ہے کہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو بھی پوجا جاتا ہے اور جس سے ڈر خوف ہوتا ہے اس کو بھی پوجھنے کوشش کرتے ہیں ایسے حالات میں جو ہے یہ تھا تو اسی کا بھیس بدل کر کے ناچ گانا کرنے کا الزام لگا کر کے یہاں پر ہنگامہ آرائی کرنے کی کوشش کی جس کو پولیس نے جو ہے روک لیا ہے ایک کرناٹگا کے منگلوری علاقے میں ایک وٹلا علاقہ آتا ہے وہاں پر پیش آئے ہوئے معاملہ ہے یہ خبر یہ ناظرین گرامی تو دوسرا یہ پوسٹر بھی دیکھ لیں دائیں بازو کی دو ہندو تنظیموں وشوہ ہندو پریشت بجرنگدل کے مبینہ لوگ اتر پردیش میں واراناسی کے گنگا گھاٹوں کے چاروں طرف خاص طرح کا پوسٹر لگا رہے ہیں جن میں غیر ہندووں کو ان گھاٹوں پر نا جانے کی وارننگ دی گئی ہے ان پوسٹروں پر بڑے غروف میں لکھا ہوا ہے پرویش پربندت غیر ہندو اس کے علاوہ لکھایا گیا ہے کہ ماں گنگا کاشی کے گھاٹ اور مندر سناتن دھرم ہندوستانی سقافت عقیدت اور عقیدے کی علامت ہے جن کا عقیدہ سناتن دھرم میں ہو ان کا خیر مقدم ہے ورنہ علاقہ پکنک سپارٹ نہیں ہے ان تنظیموں کے لیڈروں نے سوشل میڈیا پر اس طرح کے پوسٹر لگاتے ہوئے اپنی تصویریں بھی شیئر کی ہیں پوسٹروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی درخواست نہیں وارننگ ہے پوسٹروں پر اس لائن کے نیچے وشوہ ہندو پریشت بجرنگدل کاشی بھی لکھا ہوا ہے وارنہ سی وزیراعظم نرنمودی کا پارلیمانی حلقہ ہے پوسٹروں کو شہر بر کی مختلف گھاٹوں پر دیکھا جا سکتا ہے دن میں پنچ کنگا گھاٹ، رام گھاٹ، دشا ساو مید گھاٹ، اسی گھاٹ اور منی کرنے گا گھاٹ وغیرہ شامل ہے بہت سے لوگا خیال ہے کہ جیسے دیشتے اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات خریب آ رہے ہیں ویسے ویسے دائے بازو کی ہندو تنظیموں کے اقلیت مخالف مہم تیز تر ہوتی جا رہی ہے چیف میٹر یوگی دیتنا سمیت بھارتی ایجنتہ پارٹی کے رہنوان پر اس طرح کی باتوں سے آنکھیں چورانے بلکہ اس کی سرگرم حمایت کی بھی الزام لگائے گئے ہیں وارنہ سی میں پوسٹر پچھلے کچھ مہنے سے ملکی مختلف حصوں میں جاری اقلیت مخالف مہم کا حصہ معلوم ہوتے ہیں کئی لوگوں کا خیال ہے کہ اتر پردیش میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کی تناظر میں لگائے جاری ان پوسٹروں کی سیاسی اہمیت ہے گھاٹوں پر پوسٹر لگانے کے بعد یہ لوگ انہیں وارنہ سی کی مندیروں میں بھی لگانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں جہاں گوشتہ دنوں وزیراعظم نہندو مودی نے کاشوی وشوانات کاریڈور کا افتتہ کیا تھا سلسلے میں وشوہ ہندو پریشت کے وارنہ سی انٹ کے سیکریٹری راجن گپتہ نے کہا کہ پوسٹر اپیل نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے لئے ایک وارننگ ہے جو سناتن دھرم کے پیروکار نہیں ہے یعنی جو غیر ہندو ہیں انہوں نے مزید کہا کہ دریائے گنگا کے گھاٹ اور کاشی کے مندیر ہندو مذہب ثقافت کے علامت ہیں اور دوسروں کو ان سے دور رہنا چاہیے گپتہ نے یہ بھی کہا کہ اگر ان مقامات پر آنے والے لوگ ہندو مذہب میں اقین رکھتے ہیں تو ان کا خیر مقدم ہے اگر نہیں تو ہم انہیں اپنے مقدس مقامات سے دور بھیج دیں گے بجرنگدل کے وارنہ سی کنویر نکھل ترپاٹی رودر نے بھی اس طرح کی ردعمل کا اظہار کیا ہے بہرکہ ابن آزنگ رامی لمبی ریپورٹ ہے لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے جیسے الیکشنز آتے ہیں تو پولارائز کرنے کے لیے ماحول کو یا پھر جو ہے اکسریتی ووٹوں کو ایک جا کرنے کے لیے اور جو مقامی ستحقی اور زمینی ستحقی جو مسائل ہیں اس کو دور کرنے کے لیے کس کس طرح کے ہتکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں اور لوگوں کا دھیان پوری طرح سے بھٹکایا جاتا ہے دھرم سماج اور اسی عقیدت مندی کے نام پر ناظر نکرامی جمہ کشمیر کے سابق عزراء علیہ کے خصوصی سیکرورٹی ہٹائے جانے کے فیصلی لہدانی کے خبریاں کے بعد جو اس وقت کشمیر میں الگ طرح کے تفسر شروع ہوئے ہیں جمہ کشمیر کے چار سابق عزراء علیہ بشمول فاروق عبداللہ اور غلام نبیہ آزاد کو مل رہی اسپیشل سیکرورٹی گروپ اس اس جی کے سیکرورٹی واپس لینے کا امکان ہے جیسا کہ مرکز کے ذریع انتظام خطے کی انتظامیہ نے دو ہزار میں قائم اس ایلیٹ یونٹ کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے حکام نے جمعیرات کو اطلاع دی اس اس جی جمہ کشمیر میں ایک خصوصی سیکرورٹی یونٹ ہے جس سے سابق ریاست میں عزراء علیہ اور سابق عزراء علیہ کی حفاظت کے لئے بنایا گیا تھا اس اس جی کو اب کام کرنے والے عزراء علیہ ان کے خاندان کے افراد کی حفاظت کی ذمہ داری سوپی جائے گی اس فیصلے سے فاروق عبداللہ غلام نبیہ آزاد اور دیگر سابق عزراء علیہ عمر عبداللہ اور محبوب افتی کی حفاظت ایک ایسے وقت میں چھین لی جائے گی جب سری نگر میں دہشتگردی کے کئی واقعات ہوئے آزاد کے علاوہ تمام سابق عزراء علیہ سری نگر میں ہی رہتے ہیں تو ناظرین آپ انتظر لگائیں کہ جو اس طرح فیصلے کے بعد ایک بار پھر حلچل مجھنے والی ہے جمع کشمیر میں ناظرین ایرامی اتر پردیش میں سیکولر پارٹیوں نے کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی کی ہے اس کا اظہار اسودین وہ اسی نے کیا ہے اتر پردیش کی مسلمانوں کا اشتحصال تمام نام نحاظ سیکولر پارٹیوں نے کیا ہے ڈرا کر بہلا کر اور لالش دے کر ان سے ووٹ حاصل کیا ہے آزادی کے بعد سے ان کے ساتھ ہر سرکار نے نائنصافی کی یہ ریپورٹ حکومت اور اپوزیشن پارٹیوں کے لئے آئینہ ہے جس میں اپنا مقروح چہرہ دیکھ سکتی ہیں ان خیالات کا اظہار کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر سدین ویسی نے کیا ہوا آج ہوتل فیر فیلڈ گمتی نگر لکنوں میں کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے کانفرنس کا انقاد مجلس کی جانب سے کیا گیا تھا اور کانفرنس میں ایک ریپورٹ کا اجرابی کیا گیا جس میں اتر پردیش کے مسلمانوں کی صورتحال پر سرکاری ریپورٹروں سے حاصل شدہ آداد و شمار پیش کے گئے یہ تحقیقی ریپورٹ امیتھاب کندو ترقی پذیر ممالک کی ممتاز فیلو آف ریسرچ ان انفارمیشن سسٹم چندر شیکر جو کہ پروفیسر آف انٹرنیشنل انسٹیوٹ آف پاپولیشن مومبائی اور کریشتوف جیفر لوٹ پروفیسر آف سوشیلوجی اینڈ پولیٹکس کینگز انسٹیوٹ لنڈن وشا سانیال ویزیٹنگ پروفیسر ونگیت اینورسٹی نارتھ کوریلینا ویلیم جوئی اسسٹن پروفیسر آف پی آرس انسٹیوٹ آف ایکانامی گروت دہلی اور اسوی سبریمنیم پروفیسر آف پاپولیشن ہیلتھ اینڈ جغرافیا ہارورڈ انورسٹی اور سی روی ویزیٹنگ پروفیسر سی ای ایس اس ہائیدراباد اسوائی قریشی سابق چیف الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تیار کی ہے تمام لوگوں کے پروفیشنلزم کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تحقیقی ریپورٹ کتنی مضبوط ہے اسی کے ریپورٹ کی اجرائی کے موقع پر اتر پردیش کی مسلمانوں کے ساتھ جو نائنصافی کی ہے سکلر پارٹیوں نے اس کو منظر عام پلانے کے بعد اسو دنویسی نے یہ تفسرہ کیا ہے ناظرین گرامی گزشتہ چار مہم میں آٹھ لاکھ افغان مہاجرین نے ایران میں پناہ لی ہے یہ ایرانی سیکریٹری خارجہ کی جانب سے بیان آیا ہے اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے افغان اس وقت بیرون ممالک میں مہاجر بن کر کے چی رہے ہیں ایران نے اطلاع دیئے حالیہ چار ماہ میں افغانستان سے آٹھ لاکھ مہاجرین نے ان کے ملک میں پناہ لی ایرانی وزات خارجہ کے ایک تحریری بیان کی مطابق وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان نے اپنے نارویجن ہم منصب اینیکن ہائٹ فیلڈ کے ساتھ افغانستان اور یمن میں انسانی بہران اور جہری مذاکرات پر تبادلے خیال کیا یہ بتاتے ہوئے کہ سردی شروع ہونے کے ساتھ ایران میں داخل ہونے والے افغان تاریخی نوطن کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے عبدالحیان نے کہا پانچ ہزار افغان روزانہ ایرانی سرحد پر آتے ہیں پچھلے چار ماہ میں آٹھ لاکھ تاریخی نوطن افغانستان سے ایران آئے افغانستان میں اپنا گھر بار چھوڑ کر آنے والے مہاجرین کو امداد کی ترسیل کی کوششیں سرف کی جا رہی ہیں عبدالحیان نے یہ بھی کہا کہ ہم نارویے سے زمینے اور ہواہ داستے محصول ہونے والے امداد خضرت مندوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ناظرین گرامی اس افغانستان کے بہران اور مہاجرین جس انداز میں جو جا رہے ہیں اس وقت ملک چھوڑ کر کے بہت تشویشناک صورتحال پیدا کرتی ہے کہتے ہوئے یہ ریپورٹ پیش کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں ناظرین گرامی یہ تصویر دیکھ لیجئے ممبئی کے باندھرا کوٹ کے باہر سے آ رہی ہے بلی بھائے جو مسلم لڑکیوں کے نیلامی کے سلسلے میں جو اہم ترین ملزم ہے شویطہ سنگھ جو پیچھے بیٹی ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کے علاوہ سر جھکایا نیچے بیٹا ہوا مائن کرعوت کو تین دن کی پولس کشٹڈی میں باندھرا کوٹ نے دیا ہے اس کے بعد سے یہ تصویر سامنے آئی ہے کوٹ کے باہر سے ناظرین گرامی اب آئیے بات کرتے ہیں اردوگان اس وقت سعودی دورہ کرنے والے ہیں امکانات ہیں مجووزہ سعودی دورے سے پہلے ایشیا میں حلچل مچنے کے الگ الگ ریپورٹ پیش کی گئی ہے رجنیش کمار نے ایک تحریر لکھی ہے اس سلسلے میں کہ ترک سرد اردوگان آئندہ ماہ سعودی عرب کے دورے کا اعلان کیا ہے ترکیہ اور سعودی عرب کے دو طرفہ تعلقات حالیہ برسوں میں تراؤ کا شکار رہے ہیں اس کے علاوہ ترک سرد اردوگان آئندہ ماہ متحدہ عرب امارت کا دورہ کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اردوگان اب خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات میں تلخی ختم کرنے کی حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں ترک سرد اردوگان نے اشارت دیا ہے کہ وہ اب سعودی عرب کے ساتھ تجارت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ٹیٹر میں اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اردوگان نے اعلان تین جنوری کو استمبول میں کیا تھا ویڈیو میں صحافی اردوگان سے حالیہ برسوں میں ترکی سے سعودی عرب میں ہونے والی برامدات میں کمی سے متعلق سوال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جواب میں ترک سرد اردوگان نے کہا کہ سعودی حکام میرا انتظار کر رہے ہیں امید کر رہے ہیں کہ میں سعودی عرب جاؤں میں اگلے ماہ فروری میں سعودی عرب جاؤں گا جو بیڈن کے امریکی صدر بننے کے بعد سے مغربی ایشیای خطے میں کافی ہنگامہ برپا ہے اس خطے کے ممالک اپنی دشمنی ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں سعودیہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری ہیں نومبر میں ابودابی کے ولی احد استمبول گئے اور ترک سرد اردوگان نے سعودی عرب کے دورے کا اعلان کیا یہ اقدام کس طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ اصل سوچنا ہے خلیجی ممالک میں انڈیا کے سابق سفیر تلمیز حمد کہتے ہیں کہ امریکہ پر آدم اعتماد اضافہ ہوا ہے یعنی کہ اعتماد میں کمی آئی ہے امریکہ پر حالیہ دنوں میں مغرب ایشیا اب امریکہ کی حکمت عملی سے باہر ہو چکا ہے بیڈن کی پوری توجہ انڈو پیسیفک قطعے میں چین پر ہے دوسری طرف امریکہ نے جس طرح افغانستان کو تالیوان کے حوالے کیا اور وہاں سے انخلاق کیا اس سے پیغام بھی گیا کہ امریکہ کسی کام کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا تھا امریکہ کے ساتھ تالقات کے حوالے سے بد اعتمادی کی فیضہ پیدا ہو گئی تلمیز حمد کہتے ہیں کہ مغرب ایشیا میں عجیب طرح سے سرگرمیاں ہو رہی ہیں نئے اتحاد بن رہے ہیں بیڈن کی آمد نے بہت کچھ بدل دیا جب ٹرمپ وہاں تھے تو اس کی ضرورت نہیں تھی بیڈن کی آمد سے مشرق اس طا میں بھی حلچل ہے بیڈن کہہ رہے ہیں کہ انہیں مغربی ایشیا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے نے مزید علچن پیدا کر دی اسے مغربی ایشیا میں امریکہ پر عدم اعتماد اضافہ ہو قلیجی ممالک محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں اس علاقے میں اپنی سفارتکاری خود کرنی پڑے گی سعودی عرب خود ایران سے بات کر رہا ہے یوں یہ یہ خود ترکی جا رہا ہے نئے سفارتی ماحول کا آغاز ہوا ہے تلمیز یہ بھی کہتے ہیں کہ روسی صد پوتین اور چینی صد شی جن پنگ کے سامنے بیڈن کی سمجھداری ناکافی معلوم ہوتی ہے ٹرمپ نے اسرائیل کو تسلیم کرانے کی جو مہم شروع کی تھی وہ تھم چکی ہے بیڈن نے کوشش کی تھی لیکن انڈونیشیا نے انکار کر دیا یمن کے حوالے سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا کہتے ہیں کہ ترکی کا نقطہ نظر حکمت عملی کے خود مختاری ہے وہ کسی کے ساتھ مستقل اتحاد نہیں کرنا چاہتا اس مسائل پر مبنی ہے کوئی اتحاد نہیں کوئی جبر نہیں بلکہ مقابلہ اور تعاون ہے اب وہ نیٹو کو جواب دا نہیں ہے ترکی نے امریکہ سے پیٹریٹ میزائل مانگا انہوں نے نہیں دیا تو اردوگان نے روس سے ایس فور ہنڈرٹ لے لیا سعودی عرب نے اس دورے کے حوالے سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا لیکن سعودی عرب کی میڈیا میں اردوگان کے اعلان کو نمائیہ کاریچ ملی اکاس اور المرسد نے اردوگان کے اعلان پر کافی توجہ دی بعض قوم پرستوں نے یہ بھی کہا کہ اردوگان کی سعودی قیادت سے ملاقات خطے میں سعودی تسلط کو ظاہر کرتی ہے سعودی عرب کی سیاسی مبسط ترکیہ الفیسر ارشرید نے کہا کہ ہماری قیادت کی دانشمندی کی وجہ سے بہت سے چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہو رہی ہیں یہ اس خطے کے لئے بھی اچھا ہے سعودی عرب کے قوم پرست ٹیٹر ساریف نے اردوگان کے سعودی عرب کے دورے کے اعلان پر تنس کرتے ہوئے لکھا میں نے سعودی عرب سے ملاقات کے لئے درخواست دی تھی انہوں نے فروری میں آنے کی اجازت دی ہے اس کے علاوہ سعودی عرب کے کئی سیاسی کارکنوں نے اردوگان کے آئندہ دورے کی مخالفت بھی کی ہے ڈیموکریسی فاردی عرب ورلڈ ناؤ کے ڈائریکٹر عبداللہ العودہ نے ٹیوٹ کیا کہ سعودی عرب کے ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان نے صرف اردوگان سے درخواست کی تھی کہ سن 2018 میں سعودی صحافی جمال خاشجی کے قتل کے معاملے میں سعودی عرب کا ذکر ترک میڈیا میں نہ ہونے دیں یہ درخواست سعودی عرب کی سلامتی اور معیشت سے منسلک تھی سعودی عرب کے سرگرم سماجی کارکن لجین الحزلول کو حالی میں رہا کیا گیا ان کی بہن لینہ الحزلول نے اردوگان کے سعودی عرب کے آئندہ دورے پر ایک ویڈیو ٹوٹ کیا ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب کا ایک شخص ترکی میں بنائے گئی محسنگی کے آلات کو نظر آتش کر رہا ہے سن 2020 سے سعودی عرب ترکی میں بنی بہت سے اشاقہ بائیکارٹ کر رہا ہے سعودی عرب متحدہ عرب امارات اردوگان ان کی جسٹس انڈولیمنٹ پارٹی پر اخوان مسلمین کے ساتھ تعلقات کا الزام آئید کرتے رہے ہیں دونوں ممالک اس بنا پر اردوگان سے نفرت کرتے رہے ہیں ترکی کی خطر کے ساتھ کئی سطحوں پر شراکت داری رہی ہے شراکت داری سن 2017، 2021 کے درمیان سعودی مصر متحدہ عرب امارات اور بہرین کے لیے بھی پریشان کون تھی سن 2018 میں اسٹنبول میں سعودی قنصر قانمی سعودی صحافی جمال خاشق جی کے قتل کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات مزید خراب ہو گئے اس وقت اردوگان نے اس معاملے پر سعودی علیہت کو نشانہ بنایا تھا جب جمال خاشق جی کا قتل ہوا تھا بہر قیف ناظرین اکرامی حالیہ برسوں میں اس وقت جس طرح سے اردوگان کی یہاں پر آمد کی بات کی جا رہی ہے اور جس طرح سے میڈیا کور جملی ہے ظاہر سے بات ہے کہ تنقید بھی ہوتی رہے گی جو دوریاں تھی اس کو ختم ہونے کی کوششوں کی جانب جہاں عرب میڈیا کو اس کی سرحانہ ہونی چاہیے وہیں پر کچھ لوگ اس پر پوری طرح سے تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں جیسے ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایران کی جانب جب کوئی بھی مذاکرات کے لئے ہوتا ہے تو کوئی ایسی تیسری طاقت آ جاتی ہے جو اس کو تنقید کے زد میں لے کر کہ پرانی حداوتوں کا تذکرہ دوبارہ چھیر دیا جاتا ہے یا پھر جیسے سلطنت عثمانیہ میں جو دوریاں تھیں اس کو ختم کرتے وقت جو سعودی عرب کا کردار تھا یا پھر ابتداء میں ترکی کی جانب سے سعودی عرب کے رہنماوں کو لے کر جس طرح کی قتل عام کی یا سعودی بادشاہوں کو نشانہ بنانے کی جو باتی تھی تاریخ میں ہیں درج ہیں اس کو بار بار تذکرے میں لاکر جو کوششیں ہوتی رہی ہیں کسی تیسے یا اسی طاقت کی جو ہمیشہ سے مسلمانوں میں خانہ جنگی دیکھنا چاہتی ہے وہ اخبارات کا استعمال کر کے اس طرح کی دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن حال ہی میں چونکہ خود سعودی عرب اور ترکیہ ایک دوسری کے جانب بڑھ رہے ہیں ایران سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات جاری رکھا ہوا ہے اس حالات میں کچھ لوگوں کوئی بات حضم نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے مختلف قسم کے تنقید کر کے اس کو جو ہے پوری طرح سے رد کروانا چاہتے ہیں بہرکر اب دیکھا جائے گا کہ اردوگان یہاں کا دورہ جو اس وقت پر حال ممکنہ بتایا جا رہا ہے مجھوزہ بتایا جا رہا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے وہاں جائیں گے یا کس طرح کی گفتہ ہوگی بہرکر مجھے اجازت ہے السلام علیکم احمد اللہ علیہ وسلم مجھوزہ باتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سی دی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سی دی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سی دی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو